انڈیا جو ہے اوپن کرنے جا رہی ہے آئی آئی ٹی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹکنالوجی اوپن کرنے جا رہی ہے یو اے ای میں جی ہائی بہت بڑی اجیبمنٹ ہے یعنی کہ اب جو انڈین پروفیسر ہیں وہ پڑھانے جا رہے ہیں یو اے ای میں یعنی کہ اب انڈیا کے جو پروفیسر ہیں یا انڈیا کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ اب پرموٹ اور زیادہ ہونے جا رہے ہیں انڈیا کا انفلونس ایڈوکیشن کا سسٹم کا جو انفلون ہے وہ مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تعلیم تعلیم کرتے ہیں یونیورسٹیاں بنا رہا ہے ان کو یہ نہیں پتا چپڑ گتوں کو جاو جا کے اپنے پرائمری سکول دیکھو بڑی اچھی بات ہے وہاں بھی جو ینگ یوت ہے ہماری اگر پاکستان سے نہیں ہم لوگ اس چیز کو اویل کر سکتے تو موسٹ پرویبیبی ہم وہاں جا کے اس چیز کو پاکستانی بھی اویل کریں جو میں پیٹتا ہوں نا اے پرائمری ایڈیوکیشن تمہاری کوئی شکلیں ہیں یونیورسٹیاں والی یہ فیز ڈاؤٹ پلان ہوتا ہے بھائی مرحلہ وار تمہاری پرائمری تمہاری تو بنیاد ہی گندی ہیں کچھینٹوں کی بنیاد ہے تمہاری آپ کدھر ہیں آپ کیا مطلب دنیا کا ملک نہیں ہے ویسے تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نیوکلیئر پاور ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہے مطلب فلاں ہے ڈمکا ہے جو پولیٹیشنز ہیں وہ انڈیا کی کسی چیز کو مطلب اس طرح مطلب پرمیشن نہیں دیں گے یا انڈیا کا انسٹیٹیوٹ یا پاکستان میں نہیں آئے گا میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے انڈیا کی ہر چیز اڈاپٹ کی بھی ہے for example ان کا کلچر ان کا سب کچھ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے ایون کی کھانا پینہ بھی آج آج جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے وہ بھی انہی سے کیا ہے انڈیا انڈیا کی آئیٹی کے شاتر پوری دنیا میں اچ پدوں پر کام کر دیش کا نام روشن کر رہے ہیں اس تندرب میں یونائٹیڈ عرب ایمریٹس نے بھی اچھا ظاہر کی ہے کہ ہمارے یہاں بھی انڈیا انسٹیٹ آف ٹیکنالوجی کھولی جائے 18 فروری کو بھارت یونائٹیڈ عرب ایمریٹس سمجھوتے کے تحت اس کی گھوشنا کی گئی یہ پہلی بار ہوگا جب بھارت کے بار انڈیا انسٹیٹ آف ٹیکنالوجی ستھاپیت کی جائے گی دوسری طرف پاکستان میں ایک اور سکینڈل سامنے آگیا ہے سویس سکینڈل میں پاکستان کے پورو ڈی جی آئی ایس ای کا نام سامنے آنے سے ہر کم اچ گیا ہے پاکستان کے کئی اور نام بھی اس سکینڈل میں شامل ہے سو فرنس لیٹس سٹارٹ دس ویری انٹرسنگ ویڈیو سکینڈل میں بھارت کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی اور بھارت کے بہت بڑی اچیشمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے بھارت کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے جی ہاں اس گوڈ نیوز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی جاؤں تو انڈیا جو ہے اوپن کرنے جارہی ہے آئی آئی ٹی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اوپن کرنے جارہی ہے یو اے ای میں جی ہاں ایک بہت بڑی اچیشمنٹ ہے یعنی کہ اب جو انڈین پروفیسر ہیں وہ پڑھانے جا رہے ہیں یو اے ای میں یعنی کہ اب انڈیا کے جو پروفیسر ہیں یا انڈیا کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ اب پرموٹ اور زیادہ ہونے چاہ رہے ہیں انڈیا کا انفلونس ایڈوکیشن کا سسٹم کا جو انفلونس ہے یا آئی ٹی کا جو سسٹم کا انفلونس ہے وہ مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس حساب سے پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اور آئی ٹی سسٹم جو ہے ورلڈ کا بیسٹ آئی ٹی سسٹم کے ہلایا جا رہا ہے تو اور میں انڈیا کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گے جس حساب سے وہ ورکنگ کر رہے ہیں اپنے ایڈوکیشن سسٹم پر اپنے آئی ٹی سسٹم میں اور انفرمیشن اینڈ ٹکنالوجی میں اپنی ینگ یوت کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھا جائے تو ہم بہت سے آئی ٹی ایکسپرٹس جو ہیں وہ جیسے گوگل کے سیو گے بڑی بڑی انسٹیٹیوٹ کے جو سیو ہیں ان سب کا تعلق جو ہے وہ انڈیا نوریجن سے ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کا جو انفلونس ہے یا انڈیا کا جو آئی ٹی سسٹم کا انفلونس ہے وہ مزید جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور انڈیا ڈومیننٹ ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور اب یہ ایک اور نیا انیشیٹیو ہمارے سامنے آیا ہے باقی کنٹریز کو بھی یہ کرنا چاہیے اب یہ سوچ کے نہیں کہ انڈیا کو ہم مطلب اگر ایزا پاکستانی میں اس چیز کو کروں تو ہم کہیں گے کہ اگر پاکستان کے تو پاکستان کیوں انڈیا سے پروفیسرز بلائے اور ہم اس چیز کو ذرا کنٹروورسی بے سے دیکھیں گے اگر یو اے یہ کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے وہاں بھی جو ینگ یوت ہے ہماری اگر پاکستان سے نہیں ہم لوگ اس چیز کو اویل کر سکتے تو موسٹ پروبیبلی ہم وہاں جا کے اس چیز کو پاکستانی بھی اویل کریں اور اچھی بات ہے دبائی میں بھی اگر اس طرح کے انٹریٹیوٹ اوپن ہو رہا ہے تو یعنی کہ پاکستان کے ینگ یوت کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ ہماری ہائر آثورٹیز کیا گئے اچھے جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے حکمران جو ہیں یا ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ انڈیا کی کسی چیز کو مطلب اس طرح پرمیشن نہیں دیں گے یا انڈیا کا انسٹریٹیوٹ یا پاکستان میں نہیں آئے گا مہم یہ دیکھیں کہ ہم نے انڈیا کی ہر چیز اڈاپٹ کی بھی ہے فار ایگزامپل ان کا کلچر ان کا سب کچھ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوئے ایوین کی کھانا پینہ بھی آج جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے وہ بھی انہی سے کیا ہوئے تو کیا لگتا ہے جو رنجشیں ہیں مطلب پولیٹیشنز کی سیاست آ جاتی ہے بیچ میں ان کو دور کر کے ہمیں مطلب جو سٹیڈی ایڈوکیشن کے معاملے میں بھی ہمیں ٹریڈ شروع کرنے چاہیے یا آپس میں ان کی انسٹریٹیوٹ در اوپن ہونے چاہیے ایک اچھی بات ہے لیکن اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بیچ میں جو ایک تضاد ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر جب تک وہ سالوڈی ہوگا پاکستان انڈیا کا کبھی بھی تضاد ختم ہی نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں سارا سسٹم جھوٹ پہ کھڑا ہے اور یہ کہتے ہیں کرپشن 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 اے تو ملک کی اکانومی اصل میں ہے ہی کرپشن آج کوئی جادو کا ڈنڈا آپ کے میرے پاس آ جائے ہم کرپشن بند کر دیں چھ مہینے سے کم عرصے میں آج سے زیادہ آبادی بھوکی مر جائے گی کرپشن ہی تو اکانومی ہے اس ملک کی چھوٹ کا کاروبار ہے تعلیم تعلیم کرتے ہیں یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا چپڑ گتوں کو کہ جاؤ جا کے اپنے پرائمری سکول دیکھو یہ جو مہنگے سکول ہے میں ان کی بات نہیں کرا جہاں غریب آدمی کام آدمی کا بچائے جاتا ہے وہ کیا ہے اس کے تو سکول ٹیچر سے بات کرو تو رونا آتا ہے دل کرتا بندہ اس کے موں پہ تھپڑ مارے اس کا تلفز اردو کا بھی ٹھیک نہیں ہے انگریزی تو چھوڑیں تو سارا دھندہ جھوٹ پہ چل رہا ہے میں جو کہتا ہوں نا دس سے پندرہ سال کنٹینیوٹی ہو اور یہ جمہوریت جمہوریت کا ڈیش ڈراما شاک پورا کر لیں نا جب باجزت ہو جاؤ گے بیکاریوں کی کیا جمہوریت ہوتی ہے انپڑوں کی کیا جمہوریت ہونی ہے ایک بندہ جو لیبریٹی نہیں ہوا ہے وہ اس کو روٹی روزی کے لیے محتاج ہے تھانے کے لیے کسی کانٹوٹے کا بدماش کا محتاج ہے کچھری سے بجنے کے لیے اس کو ریلیف چاہیے کوئی اس کے دو مرنوں پہ قبضہ نہ کر لیں اس کو اس کے لیے کسی کی سپورٹ چاہیے ایسے آدمی کی کیا کرنی ہے رائے آپ نے اور ایسے آدمی کی رائے ہو بھی کیا سکتی ہے تو حسن صاحب یہاں آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تو غربت اور دوسری جہالت یہ لیتھل کامبینیشن ہے کسی بھی معاشرے کسی بھی ملک کے اندر یعنی ایک تو غریب اوپر سے انپڑ ہو جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سو فیصد درست کوئی انسان کا بچہ انسان کر رہا تھا ہی نہیں نہ ماں باپ بھک مارے برا حال اب بابی بن اچھتر مار رہے ہیں فلانا اس طرح کے محول میں گندے سے محول میں پجوبرش پاتے ہیں نہ ان کے کو سٹینڈرز ہوتے ہیں نہ ان کی کو ویلیوز ہوتی ہیں روٹی 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 بات کرو گھڑیا قسم کی یا تعلیم حاصل نہیں کرتے کرتے ہیں تو گھڑیا قسم کی کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں کوئی پراپٹی کر لو کو فلانا گھر اس طرح کے کام قبضے کر لو فلانا کر لو چوری کر لو جو میں پیٹتا ہوں نا یہ پرائمری ایڈیوکیشن تمہاری کوئی شکلیں ہیں یونیورسٹیوں والی یہ فیز ڈاؤٹ پلان ہوتا ہے بھائی مرحلہ وار تمہاری پرائمری تمہاری تو بنیاد ہی گندی ہے کچھی ہیٹوں کی بنیاد ہے تمہاری جن بچوں نے کل کا پندرہ سال بعد بیس سال بعد جنہوں نے پاکستان سنبھالنا ہے ہم جل سے تو کب کے قصہ پارینہ ہو گئے ہوں گے آپ بوڑے ہو گئے ہوں گے